پیارے محترم دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نئی ناتے پاک دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے نام نبی کے صدقے کئی بار ہو گیا نام نبی کے صدقے کئی بار ہو گیا دوپان دیکھتا رہ گیا میں پار ہو گیا جب بھی قرآن پاک کو دیکھا ہے کھول کر ایسا لگا حضور کا دیدار ہو گیا اور حضرات میں ایک شیر پڑھنا چاہتا ہوں دیکھتا ہوں کتنے لوگ پسند کرتے ہیں سوچ بھی عشق پر مشتمل چاہیے سوچ بھی عشق پر مشتمل چاہیے پیسے غوث و رازہ مستقل چاہیے صرف پیسے سے ہوتا نہیں مناقید صرف پیسے سے ہوتا نہیں مناقید ایسا جلسہ کرانے کو دل چاہیے ایسا جلسہ کرانے کو دل چاہیے ماشاءاللہ ہمارے شائر صاحب نواز رہے ہیں اور حضرات میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں حضرات جب رسول پاک اس دنیا میں تشریف نہ رہے تھے تو علیف سے یا تک غروف کیا کیا رہے تھے علیف نے کہا تا اللہ کا رسول آ رہا ہے تا نے کہا تا بانگ اسلام آ رہا ہے تا نے کہا تا تاجدار مدینہ آ رہا ہے سا نے کہا تا سربت بالا نبی آ رہا ہے جم نے کہا تا جلیل القدر پیغمبر آ رہا ہے اور ہا نے کہا تا حبیب خدا آ رہا ہے ہا نے کہا تا خاتم النبیین آ رہا ہے دال نے کہا تا دو جہاں کا بالی آ رہا ہے زال نے کہا تا سالکل کتاب کے کہنے والا نبی آ رہا ہے را نے کہا تا رحمت اللی العالمین آ رہا ہے زا نے کہا تااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا دوان نے کہا تھا صحیفوں کا مولا آ رہا ہے تا نے کہا تھا تاہیر و متحیر آ رہا ہے زا نے کہا تھا ظلم کو مٹانے والا نبی تشریف لارہا ہے اور غین نے کہا تھا عرب کا تاجتار آ رہا ہے غین نے کہا تھا غریبوں کا مددکار آ رہا ہے تا نے کہا تھا فقیروں کا مولا آ رہا ہے قاف نے کہا تھا قرآن والا نبی آ رہا ہے چھوٹے قاف نے کہا تھا کملی والا نبی تشریف لارہا ہے لام نے کہا تھا لولاک کا مخاطب آ رہا ہے میم نے کہا تھا محمد الرسول اللہ تشریف لارہا ہے اور حضرات نون نے کہا تھا نبیوں کا سرطار آ رہا ہے واہو نے کہا تھا وہ دعا کے چہرے والا نبی آ رہا ہے اور ہاں نے کہا تھا آدھی بڑھاک آ رہا ہے اور آپ تڑپ چائیں گے یعنی دونوں یا یا ایک جگہ ہو کر کہ کہتی تھی اکرطہ ہو کر کہ کہتی تھی کہ کوئی اور نہیں آ رہا ہے بلکہ یکتہ اور انوکیشان والا نبی تشریف لارہا ہے ہم کہتے ہیں دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں ہاتھوں کو اڑا کر بولے سبحان اللہ دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں اور بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں مکنوں شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں اور سنت ہے جبرائیل کی بیدت نہیں ہے یہ سنت ہے جبرائیل کی بیدت نہیں ہے یہ چھنڈا ہرا لگاؤ سرکار آ رہے ہیں چھنڈا ہرا لگاؤ سرکار آ رہے ہیں اور آشک نے گارے سور میں آشک سے یہ کہا آشک نے گارے سور میں آشک سے یہ کہا امیلی سرہ ہٹاؤ سرکار آ رہے ہیں امیلی سرہ ہٹاؤ سرکار آ رہے ہیں آپ کا پروگرام انتہائی کامیاد ہے میں ایک سیر پڑھتا ہوں چشنے نبی ہمیشہ بناتے رہیں گے ہم جن لوگوں کی تمنہ ہے ہاتھوں کوڑا اگر بولے سبحان اللہ چشنے نبی ہمیشہ بناتے رہیں گے ہم اور سنیت کا چھنڈا اٹھاتے رہیں گے ہم چلنے تو جتنے چلتے ہیں پیارے نبی سے لوگ چلنے تو جتنے چلتے ہیں پیارے نبی سے لوگ پیارے نبی کا نعرہ لگاتے رہیں گے ہم پیارے نبی کا نعرہ لگاتے رہیں گے ہم اور یہ تھان لو جہاں کے ہر اچھلے دیار میں یہ تھان لو جہاں کے ہر اچھلے دیار میں یادے نبی کے پھول کھلاتے رہیں گے ہم یادے نبی کے پھول کھلاتے رہیں گے ہم حضرت بلا کسی تاخر کے بہت دیسے کے ساتھ میں دعوت سخن دے رہا ہوں کہ الحمدللہ جو پورے ہندوستان کا چکل لگاتے ہیں پشید رہے ہیں مدہی رسول اور عاشق حبیب الرحمن حضرت مولانا عقین الرحمن صاحب اللہ مرانبادی آئیے آگے سے پیچھے تک تائے سے بھائیں تک ایک طرف کے زوردار امداز میں نعرہ لگائیے ایسا نعرہ ہونا چاہیے ہم وہ مسلمان ہیں کہ پہچان نہ جانے دیں گے مرتے دن تک بھی ہم اپنی شاہد نہ جانے دیں گے یہ سبق دے گئے ہم کو امام حسین سرکڑا دیں گے مگر ایمان نہ جانے دیں گے اس لئے دونوں ہاتھوں کو اڑا کر حضرت اس شیر کے ساتھ حضرت کو پیش کرتا ہوں کہ کوئی نبی نہیں حبیب الرحمن کی طرح کوئی نبی نہیں حبیب الرحمن کی طرح دنیا نے کوئی کتاب نہیں قرآن کی طرح ہم نے جلسوں میں نادخہ تو بہت سنے بڑی مشکل سے ملتا ہے عقل الرحمن کی طرح